امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم میٹرک کا جو آخری لیسن انگلیش کے حوالے سے یونٹ تھرٹین جو ایک پہم ہے ٹرائی اگین کے نام سے اور یہ پہم لکھی ہے ویلیم ایڈورڈ اکسن نے جو کہ انگریزی عدب میں ایک بہت مشہور شاعر رائٹر گزرے ہیں ان کی بہت سارے نظمیں ہیں تین چار نظمیں ان کی بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں دنیا میں جن میں سے ایک ٹرائی اگین ہے جس کو اس لیسن میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے جب کبھی بھی کوئی رائٹر چاہ وہ شاعر ہو یا عدیب ہو یا کسی بھی صورت میں سٹوری رائٹر ہو آرٹسٹ ہو ڈرامٹسٹ ہو تو وہ ایک تین کے تحت ہمیں ایک میسج دینا چاہتا ہے جو ایک مخصوص مرکزی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ تحریر کرتا ہے جس کے پیچھے ہمارے لیے بہت بڑا سبق چپا ہوتا ہے تو اسی طرح کے سے ویلیم ایڈورڈ اکسن نے ایک پہم لکھی ہے جس کا نام ہے ٹرائی اگین تو ٹائٹل جب کبھی بھی کسی تحریر کے اندر آپ دیکھتے ہیں ٹائٹل وہ کرکس ہے اس تحریر کے اندر جس کے اردگرد آگے آنے والی پوری تحریر گمتی ہے قرآن مجید ہم سب کے لیے پوری دنیا کے لیے ذابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَعَلَيْهِ صَلِيْهِ الْاِنْسَانِ الْلَامَةِ کہ جس شخص نے جتنی زیادہ محنت کی اس کا پل اسی طریقے سے میں دے دوں گا یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں اس کا مفہوم ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کوشش ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم کسی بھی مقصد کو آسل کرنے کے لیے پرسویرنس کے ساتھ یعنی دل جمع کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں میں کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں جیسا کہ انگلیش کا معاورہ ہے کہ ہارڈ ورک پیز آف پیز آف کا مطلب ہے کہ اس کا صلح اس کا بدلہ اس کا اعنام آپ کو ضرور ملتا ہے کس چیز کا بدلہ صلح اور اعنام آپ کی محنت کا اگر آپ کوشش کریں گے اور آپ اپنی محنت کو سخت سے سخت تر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کیا ہے کہ کامیابی آپ کے اوریڈی انتظار میں ہوگی تو اس پہم کے اندر ہمیں ناکامیوں سے نہ ڈرنے اور کوشش کرنے اور خود پر اعتماد کرنے کا درس دیا گیا ہے وہ کیا ہے اس کے تفصیل ہم دیکھتے ہیں دیری سٹونٹس آپ کے سامنے آپ کے کتاب صفحہ نمبر انتیس پہ یہ پہم شروع ہے جس کے پہلے دون سٹینزا سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی اپنی کتاب بھی ہوگی جہاں کہیں پر آپ کو کوئی مشکل لفظ لگے میں اس کو پڑھوں گا تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی ان کی تشریح آپ کو بتاؤں گا ہو سکے تو اپنے بک پہ پینسل سے انڈر لائن کر کے وہی پہ آپ معنی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس آپ کی نوٹ بک ہونے چاہیے جہاں پہ آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس نظم کو جب دوبارہ آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کوشش کریں ڈیرے سٹوڈنٹس کہ آپ مجلش میں اپنے وکیبلری کو اپروف کریں اس میں پہلا استینزہ ہے تس اللیسن یو شیڈ ہیڈ اب شاعری کے زبان جو ہے وہ عام زبان سے ذرا سے مختلف ہے شاعر کو یہ اجازت ہے کہ جو مخصوص الفاظ کے ترتیب ہیں عام زبان کے اندر وہ ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان کو کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں وزن کا بے خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ الفاظ کے جوڑ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے غبیف کافیہ راہم وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پرانی شاعری ہے اور اس میں کانٹریکشن یعنی شارٹ فارمز استعمال ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ کہاں پہ کیا کانٹریکشن ہے اور اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ جو تس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اٹس اور جس کا شارٹ فارم ہم آج کل اٹس پڑھتے ہیں یہ اٹس کا شارٹ فارم ہے مطلب اگر ہم اس کو پڑھیں گے اٹس ایلیسن تو شاعری کے زبان میں کیا انہوں نے تحریر کیا ہے اٹس ایلیسن یو شود ہیڈ یعنی یہ ایک تمہارے لیے سبق ہے جس پہ تم نے توجہ دینی ہے ہیڈ کا مطلب ہے توجہ دینا ہیڈ کا مطلب ہے غور سے سننا ہیٹ کا مطلب ہے کہ کسی بات کو ذہن نشین کر لینا تو شاعر میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک سبق ہے جو کہ میں آپ سے حرص کر رہا ہوں اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے یہ ایک سبق ہے جس کو آپ نے توجہ دینی ہے جس کو آپ نے غور سے سننا ہے وہ کیا سبق ہے کہ کوشش کرو پھر سے کوشش کرو اب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو ان میں بھی یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ان اللہ آماز صابرین انسان صبر کرے پھر بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھے تو انشاءاللہ اس کی جو میند ہے وہ ضرور پر لائے گی یہاں پر بھی وہ کہے رہے کہ ایک ایسا سبق جس کو توجہ دینا آپ کے لئے لازمی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے پھر سے کوشش کرنی ہے اسی طرح پھر سے آپ نے کوشش کرنی ہے تو لگاتار جب آپ کوشش کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی اگر شروع شروع میں آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا کرنا چاہیے میں پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے پھر سے کوشش کرنی چاہیے اب یہاں پہ سکسیڈ کا مطلب ہے کامیابی حاصل کرنا سکسیڈ کا مطلب ہے کہ سرخ روح ہونا اپنی کسی میند میں اس کا پھل پانا تو وہ کیا کریں کہ اگر ابتدا میں if at first ابتدا میں شروع شروع میں you don't succeed آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ کریں کہ کامیابی کہ طرف جو راہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں ہم اپنی کوشش کو چھوڑ دیں ہمیں ایسا ارگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ writer یعنی point جو ہے یہاں پہ ہمیں وہی message دے رہا ہے کہ اس صورتیال میں دل ہمیں نہیں آرنا چاہیے امت ہمیں نہیں آرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں try try again کہ ہمیں بار بار کوشش کرنے چاہیے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور پہلو پہ وہ کوشش کے عوالے سے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں then your courage should appear مطلب اگر آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اندر امت ہے courage کا مطلب ہے ہمت courage کا مطلب ہے احسلہ courage کا مطلب ہے کہ ثابت قدمی یعنی تمہارے اندر جو آسلہ ہے تمہارے اندر جو امت ہے پھر اس کو دکھنا چاہیے should appear اس کو ظاہر ہونا چاہیے اس کو نمائع ہونا چاہیے یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں یا اگر آپ واقعی میں کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش آپ کے دکھنی چاہیے اس کے اندر آپ کے جو امت ہے آپ کا آسلہ ہے اس کو ظاہر ہونا چاہیے for چونکے یا کیونکے یہاں پہ for coming up کے لئے نہیں for چونکے یا کیونکے if you will persevere کہ اگر تم ثابت قدمی سے کام لوگے persevere کا مطلب ہوتا ہے جمع رہنا persevere کا مطلب ہے کسی کام میں ڈٹے رہنا persevere کا مطلب ہے کہ آپ کسی کام میں ثابت قدمی کا جو اظہار کرتے ہیں تو اس وقت آپ persevere کے پروسیس سے گزر رہے ہیں جس کا ورب ہے persevere if you will persevere اگر تم ڈٹے رہو جمع رہو کوشش کرتے رہو ثابت قدم رہو you will concur never fear تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے concur کا مطلب ہے فتح حاصل کریں فتح حاصل کرنا جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس کی پیچھے بہت تگدو ہوتا رہا ہے اس کی پیچھے بہت جانفشانی اور مشقت رہی ہے تب جا کے مقابلے کے بعد کوئی فتح حاصل کرتا ہے تو شاعر کہ کمال کو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر ہم سمجھنے اس کو بیٹھے جس قدر ہم الفاظ کو کورتے چلے جائیں گے تو ایک منظر ایک صورت آل ہمارے ذہن میں چلتے رہے گی اور اس کے جو اصل تیم ہے اس کو ہم سمجھیں گے دیکھیں فتح حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہنا فتح حاصل کرنے کے لیے جمع رہنا تگو دو کرنا ثابت قدم رکھنا فتح حاصل کرنے کے لیے امت جو کرج پلفز انہوں نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے یہ سب ضروری ہے تب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو تم فتحیاب ہوگے تم سرخ روی ہو جاؤگے تم کامیاب ہوگے تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تو کوشش کرو پھر سے کوشش کرو اگر ہم اس پوری اس تنزا کو پھر سے دیکھیں تو شاعر ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ خالی سوچ میں اپنی جو ہے آپ کہیں گے کہ میں ایسا کروں گا پھر میں ویسا کروں گا پھر اصل وقت پہ آپ امت ہار جائیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے امت نہیں آرنی مطلب یہ کہ آپ پریکٹیکلی پھر دکھائیں گے آپ اپنی ان کوششوں کو آپ اپنی اس تگدو کو آپ آپ کی جو محنت ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے کیا کہ آپ واقعی ثابت قدم ہے آپ آلات کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہے لیکن آپ نے امت نہیں آرہی ہے تو یاد رکھو کہ کامیابی تمہیں ضرور ملے گی آپ کو اس بات سے یعنی اپنی ناکامی کا خوف جو ہے دل میں نہیں رکھنا چاہیے صرف ایک بات ہے جو کامیابی کی گنجی ہے وہ یہ کہ آپ بار بار کوشش کریں گے آپ یقے بعد دھگرے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ دو اسٹینزاز کی جانب ان دو اسٹینزاز میں شاہر اسی طریقے سے ہمیں احسلہ دلاتے ہوئے بات کو ذرا آگے بڑھا کے کیا کہتا ہے وانس اور ٹوائز ایک مرتبہ یا پھر دو مرتبہ انگریجی میں یہ ایڈواب آف فریکونسی ہے کہ ایک مرتبہ یا پھر دو مرتبہ دو یہاں پہ شد کا مطلب چاہیے نہیں ہے شد کا مطلب یہاں پہ اس پوسیبلیٹی کو اس امکان کو ظاہر کرنا ہے جو کہ ممکن ہے کسی کام کے دوران جب آپ میند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ناکامی اور کامیابی کے بیچ میں آپ ہوتے ہیں اگر آپ آلات سے ہار گئے تو آپ ناکامی کی طرف گریں گے اور اگر آپ آلات سے جتنے کی کوشش کی آپ پرسویرنس آپ نے دکھائی آپ جمع رہے تو یقیناً کیا ہوگا کہ آپ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے تو کیا کرے کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ یا پھر دو مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پھر سے کوشش کرنی ہے اس کے بعد پھر سے کوشش کرنی ہے مطلب یہ کہ ہمیں وحضے طور پر ڈٹے رہنے اور جمع رہنے کا درس دیا جارہا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسان جب سبر کرتا ہے سبر کے ساتھ اپنی کوشش کو کو مزید آگے جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے یعنی کہ بالاخر اگر تم آکے کامیاب ہو جاؤ پریویل کا مطلب ہے کامیاب ہونا پریویل کا مطلب ہے فتح آصل کرنا پریویل کا مطلب ہے کہ جاہ جانا پریویل کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد یا گول کو آصل کرنا تو بعض وقت انسان ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی کامیابی اسے ملے تو وہ کیا کر دیتا ہے کہ مزید کوششوں کو جاری نہیں رکھتا وہ اسے چھوڑ دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی مقام پہ پہ پہنچ کے اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اگر اس کے بعد بھی میں کوشش کرتا تو اس سے بھی بہتر کسی مقام پہ میں پہنچ جاتا تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے انسان کو اگرچہ وہ وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس کا مقصد اسے مل بھی جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد بھی اسے شاعر ہمیں یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ ناکام رہو دوسری مرتبہ آپ ناکام رہو تو بالآخر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی ملے آپ فتح آصل کریں آپ اپنے مقصد کو آصل کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں وہی آپ کا آخری مقصد ہے تو کیونکہ زندگی خود ایک چیلنج کا نام ہے آپ کو اس کے باوجود بھی بہت سارے منازل تیہ کرنے ہیں تو آپ نے رکنا وہاں پہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کوشش کو مزید جو ہے آگے رکھنی ہے دیکھیں یہاں پہ پچھلے استعنزاز میں اور اس سے پچھلے استعنزاز میں آپ کو یو کا لفظ ملا لیکن یہاں پہ شاعر یو سے آکے وی کہہ رہا ہے خود کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے تس وہی ہے کہ it is اب دیکھیں بعض اوقات آپ ڈائریکٹ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم نے یہ غلطی کی اگر تم وہاں سے گھر جاؤ گے تو ایسا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ بات میں نفاست ڈال کے وہ بولنے والا خود کو بھی اس کے اندر شامل کر کے اصل میں پیغام اس کو دے رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دیکھو اگر ہم ایسا کریں گے یہ ہمارے لئے کوئی آر کی بات نہیں ہے تو داریکٹ اگر آپ کہیں گے کہ یہ تمہارے لئے بیزت کی بات نہیں ہے تو اس کا معنی کچھ الگ سا ہو جائے گا لیکن اگر آپ خود کو شامل کر کے بولیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں بیٹا اگر اگر ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ ایسا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کا اثر اچھا پڑ جاتا ہے وہ اس کو جنرل لے لیتا ہے کہ ہر کوئی اور اگر آپ یہ کہو گے کہ اگر تم ایسا کروگے تو پھر جو ہے تم بیزت ہو جاؤگے اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ آپ نے اسے داریکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہاں پہ شاہر نے اسی بات کو بدنظر رکھتے ہوئے اس ہاں پہ وی کا جو ویلڈ ہے وہ نظر آئے گا اب کیا ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس کی ویٹ ذرا اس سننے والے پہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم خود کو شامل کریں گے تو اس کا اثر بڑا اچھا پڑتا ہے اگر ہم مینت کریں اگر ہم تگدو کریں سٹرائف خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بار بار کوشش کے لفظ کو انہوں نے سنونم سے الگ الگ ظاہر کیا ہے جیسا کہ کسی پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کبھی بھی آپ تحریر کرتے ہیں تو آپ کے تحریر کے اندر ویرائیٹی ہونے چاہئیے ایک بات کو بیان کرنے کے لئے جب آپ مختلف الفاظ استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تحریر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اب اسی تغدو اسی کوشش کو شاعر نے سٹرائیو سے ذائد کیا اگر ہم تغدو کریں امینت کریں اس میں کوئی آر نہیں ہے اس میں کوئی دریس اگرچہ ام اس دور میں ناکام رہے اگرچہ ام اس دور میں فتح آثر نہ کر پائے تو یہ امارے لئے کوئی رسوائی کوئی پریشانی یا کوئی آر اور بیزتی کی بات نہیں ہے سوالیہ اس نے کہا ہے کہ بلفرض آپ کوشش بھی کرتے ہو مثال کے طور پر اگر ہم بہت زیادہ کوشش کریں اور ریس میں پھر بھی نہیں جیتے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے پھر اس کا سلویشن کیا دے رہے بہت خوبصورت انداز میں کہ آپ کوشش کریں پھر سے کوشش کریں پھر ایک شخص پی سی ایس کرنا چاہ رہے سی ایس ایس کرنا چاہ رہے یقینا آپ کے بھی خواب ہوں گے روشن مستقبل کے آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی کمیشن کے اگزام چاہئے فیڈرل ہو پروینشل ہو آپ اس کے اچھی پوسٹ پہ آ جائیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اٹیمٹ میں بندہ کلیئر نہیں کر پاتا اور بعض اوقات ممکن بھی ہے تو وہ دوبارہ سے کوشش کرتا ہے پھر ناکام رہتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب تو میری بیزت ہی ہو جائے گی لوگ بولتے ہیں کہ یہ بار بار فیل ہو رہے ہے تو وہ اس ریس میں اس مقابلے میں ہم نہ جیتے تو آپ ضرور اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ تمہارے لیے بیزتی کی باعث نہیں ہے یہ بات تمہارے عمت کی نشانی ہے یہ بات تمہارے حوصلے کی نشانی ہے آپ کو پریشانی یا آپ کو اپنی بیزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ پھر سے کوشش کریں تو یقیناً کہ میں تمہارے قدموں کو چمیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹینزاز کی جانب کہ اسی کوشش کی نصیت کو یا پیغام کو میسج کو دیگر کن الفاظ میں شاعر دے دا ہے وہ اگلی سٹینزاز جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے ان سے ہمیں پتہ چلے گا سٹینزاز ہیں سیکنڈ لاسٹ سٹینزاز میں شاعر کیا کہتا ہے ہارڈ کا مطلب مشکل ہارڈ کا مطلب ہے کہ پیچیدہ ہارڈ کا مطلب ہے کہ تقریبا تقریبا مساہل یا پریشانیوں سے کوئی چیز یا کوئی چیلنج جو ہمارے لئے سامنے ہو بڑا ہوا ہو تو وہ راستہ ہمارے لئے بہت کٹن ہے وہ کام ہمارے لئے بہت مشکل ہے اگر تمہیں ایسا لگے کہ جو تمہارا کام ہے یعنی توڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ آپ کسی اگزیم کو کلیئر کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کے لئے ایک تاسک ہے وہ ہی آپ کا گول ہے منزل ہے مقصد ہے اور اگر آپ کو کئی ایسا لگے کہ وہ کام تمہارے لئے بہت مشکل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام زندگی بر کے لئے مشکل رہے گا تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ کوشش کریں پھر سے کوشش کریں تو یقینا آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ جو وقت ہے وہ تمہیں تمہارا سلح دے گا ریوارڈ کا مطلب ہے سلح ریوارڈ کا مطلب ہے انام ریوارڈ کا مطلب ہے بدلہ کسی کوشش کا بدلہ ریوارڈ کا مطلب ہے جو کچھ آپ آسل کرنا چاہ رہے ہو وہی آپ کا ریوارڈ ہے یہ وقت جو ہے یہ تمہاری اس میند کا سلح دے گا اس کا بدلہ دے گا لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے کس ذریعے سے وہ وقت جو ہے تمہاری میند کا سلح دے گا وہ یہ ہے کہ ٹرائ ٹرائ اگین آپ کوشش کریں آپ پھر سے کوشش کریں لازٹ اسٹنزہ ہے اب یہاں پہ شاعر کیا کر رہا ہے کہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے ہمارے احساس کو مزید جو ہے جگا رہا ہے ہمیں جنجوڑ رہا ہے آس پاس دیکھنے کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے قرآن مجید میں جا بجا آپ کو تعلیمات ملیں گے کہ اگر تم سوچو اگر تم سمجھو کامیاب انسان وہ ہے جو سوچتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مثال سوچنے اور سمجھنے کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بڑی جو ہے تقدو کے بعد کامیاب ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے رول موڈل ہے اس کو سامنے رکھ کے اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے اور اسی کے ذریعے ہی آپ نے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اور وہ تمام کام وہ تمام چیزیں یا باتیں that other folk can do یعنی جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں مطلب آپ نے غور کرنا ہے دوسروں کی جانب دیکھنا ہے اگر وہ وہ کام کر سکتے ہیں کوشش کر کے تو تم کیوں نہیں کر سکتے اس کا منلوب کہ تم بھی کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو وہ ہی ہمیں کوشش کرنے کا بار بار جا رہا ہے all that other folk folk کا مطلب یہاں پہ عام لوگ عوام عوام الناس دوسرے لوگ معاشرے کے اندر if that other folk can do all that other folk can do یعنی وہ تمام کام وہ تمام مقاصد جو کہ دوسرے لوگ اگر کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ حاصل کر سکتے ہیں why with patience should not you تو سبر کے ساتھ تم وہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں مطلب اگر ایک شخص جو ہے بہت تقدو کے بعد جیسا کہ بادشاہ تہمور ایک چونٹی سے سبق حاصل کرتا ہے کتنی مرتبہ ناکام ہونے کے بعد وہ چونٹی کو دیکھتا ہے کہ چونٹی چڑھ کے پھر گرتی ہے چڑھ کے پھر گرتی ہے چڑھ کے پھر گرتی ہے تو یہی بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اتنی ننی سی جان ہے وہ جو عمت نہیں ہار رہی پھر میں تو ایک king ہوں میں تو ایک بادشاہ ہوں میں کیسے عمت ہار ہوں اس سے پھر وہ سبق حاصل کر کے فتح بھی حاصل کرتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ all that other folk can do وہ تمام کام مقاصد اور وہ challenges جو کہ آپ پھر دوسرے لوگ قبول کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں why with patience should not you تو سبر کا دامن تام کے تم وہ کامیابی کیوں حاصل نہیں کر سکتے only keep this rule in view بس یہی ایک rule ایک قانون ایک جو ہے اصول آپ اپنے ذہن میں آپ اپنے نظر میں رکھیں وہ کون سا قانون اور اصول ہے وہ اصول ہے try try again کہ آپ کوشش کریں اور پھر سے کوشش کریں تو دیکھیں students اس پہم میں شاعر ہمیں بار بار میند کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور واقعی اگر زندگی میں آپ کو کسی بھی مسئلے میں مسائل کسی رب پہ توقع کر کوشش اپنے جاری رکھے تو کیا ہے جو کوشش کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اسے مشکلوں سے ہمیشہ نکال دیتا ہے تو dear students آپ کوشش کریں ہر مسئلے کا حل دنیا میں موجود ہے لیکن یہ ہے کہ انسان سبر کا دامن آج سے نہ چھوڑے تو وقت جیسا کہ ہم کے اندر تحریر تھا کہ وقت انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے مقاصد سے آپ کے محنت کے بدلے میں صلح اور انام سے آپ کو نواز دے گا جیسا اللہ اقبال نے کہ وابست شجر سے امید بہار رکھ جب بیج کے پلنے پولنے کے لئے آپ کو محنت کرنے پڑے گی اس کو ہوا سے اس کو دوب سے اور اس کو پانی سے بارش کے پانی وغیرہ سے سیلاب سے آپ نے اس کو بچانا ہے تو ایک دن ضرور آتا ہے کہ پل سے برے ہوئے ترخت کے بانند ثابت ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے امید ہے کہ آپ کو نظم صحیح معنوں میں سمجھ میں آج ہوگی اور آپ محنت کا دامن کبھی بھی آج سے نہ چھوڑے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب اور سخنو کر دے گا اللہ آفیس اپنا خیال رکھئے رکھئے